ہماری دین اور آخرت کا اثر سرمایہ اور اساسہ ہے آخر میں جناب چیمن میں اپنے حلقہ این اے چہتر پسور کی غیور عوام جنہوں نے مجھے اور میرے والد محترم سابق وزیر قانون زائد آمی صاحب کو چار نسلوں سے اپنی قیمتی وورس عزت بخشی ہے میں ان کا تیہ دل سے بہت مشکور ہوں اور ان کا یہ احسان ساری عمر یاد رکھوں گا اپنے حلقے کے سب سے بڑے مسئلے کی طرف میں حکمرانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ ہے سیالکوٹ پسور روڈ یہ روڈ خونی روڈ کے نام سے بھی جانے جاتی ہے کیونکہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور تین جانوں کا زیادہ ہوتا ہے جناب چیمن پچھلے دور حکومت میں میاں محمد نوازشیب کی خصوصی شفقت اور میرے والد صاحب کی خصوصی قاوض سے چار عرب کا یہ منصوبہ منظور ہوا اور سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب نے تشریف پسور تشریف لاکر پانچ میں دودہ اٹھانہ کو اس کا بقیادہ افتتا کیا اور این ایچ اے نے اس کے آفی منٹ سر اور این ایچ اے نے اس کے ٹینڈر بھی جاری کر دیئے بدقسمتی سے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن سے کچھ ماہ قبل کچھ پابندیاں اور ٹیکنکل ایشیوز کی وجہ سے اس سخت چھڑک پر کام شروع نہ ہو سکا پی ٹیا کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان مسلم انون کے تمام عوامی اور فلائی منصوبوں کا گلہ گھونٹیا اور اس کی لپیٹ میں سیالکورٹ پسور روڈ بھی آگئی میں حکومت وقت سے برزور امپیر اور مطالبہ کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شیف سے محبت کرنے کے لئے پسور کی عوام کو اب اس کے زیادہ ظلم نہ کیا جائے اور اس روڈ کو فوری سٹارٹ کیا جائے تک ایک قیمتی جانوں کا زیادہ بند ہو سکے شکریہ علی ذائع صاحب آخری دس سیکنڈ صاحب مکمل کریں بات انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بھارت کی ٹینکوں کا قبرستان بننے والا چوینڈا اور پنجاب کا سب سے بڑا کیلٹ کالج بھی میرے حلقے میں شامل ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان مسلمین نون زندہ باد میاں محمد نواز شریف زندہ باد پاکستان پاہندہ باد میاں محمد نواز شریف زندہ باد